نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل ایس کے اگری کلچر میں دوستو نیل گاہیوں سے جنگلی ہیرون سے بندروں سے ہم اکثر پریسال رہتے ہیں اور ہماری فصلوں کو بچانے کے لیے ہم الگ الگ پرکار کے جگار کرتے رہتے ہیں جیسے میں نے خود بھی جو ہے تاروں کی فینسنگ کر رکھی ہے حالانکہ اس سے بندر وغیرہ تو نہیں مانتے ہیں ہیرون ہمارے ادھر آتے نہیں لیکن نیل گاہیوں کے لیے میں نے جو ہے یہ فینسنگ بنا رکھی ہیں کیونکہ یہ ہماری فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں ہم اتنی محنت کرتے ہیں اس کے بعد اگر نیل گاہی آتی ہے تو فصلوں کو پوری طریقے سے توڑ دیتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے بھی ہم الگ الگ پرکار کے جگار کرتے رہتے ہیں جیسے اگر ہم فینسنگ کروا رہے تو فینسنگ کا تو خرچہ بہت ہو جاتا ہے تو کسان بھائی جو ہے کچھ ایسی جیوک دوائیں گھر پر بھی بناتے ہیں یا اس کے علاوہ مارکیٹ میں بہت ساری دوائیں آویلیبل ہوتی ہیں تو ان کو خریدتے ہیں یا کچھ ایسے دیسی اپائی ہوتے ہیں جن کو وہ کرتے رہتے ہیں تاکہ نیل گاہیوں سے ان کا جو کھیت ہے ان کی جو فصل ہے وہ سرکسیت رہ سکے ایسے میں آپ نے یوٹیوب پر بھی بہت ساری ویڈیو دیکھیں ہوں گے الگ الگ پرکار کی جیسے جھٹکہ مشین آتی ہے تاروں کی فینسنگ کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے الگ الگ پرکار کی کچھ دوائیں بھی آتی ہیں انہی میں سے آج ایک ایسی دوائی کے بارے میں میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں جس کا اپیوگ اگر آپ اپنی فصل کے چاروں اور کرتے ہو تو اس سے آپ کو کافی زیادہ فائدہ ملنے والا ہے اور ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں گا نیل گاہیوں کو روکنے کے لیے اس ویڈیو میں ایک اچھا جانکاری آپ کو یہاں پر ملنے والی ہیں کہ جب آپ اس دوائی کا اپیوگ کروگے تو فصل کے چاروں وڈ تو آپ کو کرنا ہی لیکن ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس دوائی کو آپ کو جرور رکھنا ہے اس کو ڈالنا جرور ہے تاکہ وہاں سے جو ہے نیل گاہیں آنا بند ہو جائے تو وہ پورا ڈیٹیل میں میں آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو آپ کو کیا کرنا ہے ویڈیو کو لگاتار کنٹینیو پورا دیکھنا ہے آپ ویڈیو کو پورا دیکھتے نہیں وہ پھر کمنٹ کرتے ہو وہاں کی جانکاری ایسی ہیں ایسی ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھنا اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا اور چینل پر نئے آئے ہو تو نیچے لال اکثروں میں سسکرائب کا بٹن ملے گا کلک کر کے چینل کو سسکرائب جرور کرے اور پاس آئے بیل آئیکن کو بھی جرور دوائے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو چلے کسان بھائیو اب میں بیک کیمرہ چالو کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے فصل کے چارو اور آپ کو ڈالنا ہے اور اس کے بعد جو میں نے ابھی بتایا کہ کس طریقے سے ادرستہ پر بھی ڈالنا ہے تو چلے میں بیک کیمرہ چالو کر کے اپنے فصل کے چارو اور آپ کو ایک اگزامپل کے طور پر بتاتا ہوں تو دوستو جس دوائی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کو اگر آپ اپنے کھیت میں ڈالنا چاہتے ہو تو اس کو کیا کرنا ہے کہ جیسے یہ آپ کا کھیت ہے اور یہ باہر کے میڑ ہے کنارہ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ 30 سے 40 فٹ کی دوری پر اس طریقے سے جو میرے ہاتھ میں لکڑی دیکھ رہے ہو آپ اس لکڑی کو ایسے جمین میں آپ کو کھڑا کرنا ہے ایسے تھوڑا دوا کے آپ کھڑا کر دیجئے اس سائیڈ پر آپ زیادہ کھڑا کریں جس سائیڈ پر آپ کی جو نیل گائیں آپ کی کھیت میں آتی ہیں اور آپ کی فصل کو جو ہے زیادہ کھاتی ہیں نقصان پہنچاتی ہیں اس جگہ کی سائیڈ پر اس طریقے سے آپ فصل کے برابر کچھ لکڑیا کری کر سکتے ان کے اوپر آپ کو کیا کرنا ہے کہ کچھ کپڑا سوٹی کا کپڑا یا روئی وغیرہ جو آتی ہے اس کو باند دینا ہے اس کے بعد ان پر آپ کو جو ہے ہر ایک دن چھوڑ کر ایک دن اس دوائی کو آپ کو ڈالنا ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں ویڈیو میں آگے اس طریقے کا کام آپ کو ایک تو یہ کرنا ہے دوسرا آپ کو کیا کرنا ہے کہ جیسے آپ کو پتائے ہوگا کہ جیسے یہ پورا کا پورا کھیت آپ دیکھ رہے ہو یہ پورا کھیت ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نیل گائیں اکثر آپ نے ایک بات آپ نے جانتے ہوں گے آپ نیل گائوں کے بارے میں کہ نیل گائیں ساری ایک ہی راستے سے گجر کر کھیت میں آتی ہیں ایسا کوئی اگر کوئی ان کو بھڑکا رہا ہے کوئی بھڑکا رہا ہے تب چاہے وہ آپ کے کھیت میں کہیں سے بھی گجر سکتی ہیں لیکن جب وہ اپنے آپ آتی ہیں رات کو فسل کھانے کے لئے تو آپ نوٹس کرنا کہ وہ اپنا جو راستہ ہے اس کو چینج نہیں کرتی ہیں کیونکہ جانوروں کو ایسا ہوتا ہے ان کے دماغ میں کہ وہ ہمیشہ جس راستے سے گجر رہے ہیں اسی سے جب وہ گجریں گے تو ان کے لئے وہ راستے سے گجرنا سیپ ہوتا ہے وہ نئے نئے راستے چوس نہیں کرتے ہیں ان سے گجرتے نہیں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جو وہ راستہ ہوتا ہے اس پر بھی اس دوائی کو زیادہ ڈالنا ہے اور یہاں پر ایک چیز اور میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ کو ان کا وہ راستہ چینج کروانا ہے جب آپ وہ راستہ ان کا چینج کروا دوگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کھیت کو چھوڑ دے دوسرا راستہ دوسرے کھیت میں نکل جائے کئی اور نکل جائے تو آپ کی فصل اس طریقے سے بچ چکتی ہے تو ان کا راستہ چینج کروانے کے لئے ایک تو جو دوائی میں بدانے والا اس کو ڈالنا ہے ایک آتا ہے جو آپ کے جو گھوڑے اور گھدے کی جو لید آتی ہے اس کا گول بنا کر آپ کو جس راستے سے وہ آپ کی کھیت میں گھستی ہیں وہاں پر آپ کو طریقے سے ڈالنا ہے اس کے علاوہ جو دوائی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا نام ہے نو انٹری جو پوری طریقے سے ایک ہربل اور اورگینک پروڈکٹ ہے اس کو آپ اگر تھوڑا بہت آپ کی فصل کے پتوں پر بھی لگ جائے گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور آپ اس کو جو ہے ایسے جیسا میں نے ابھی بتایا لکڑیوں پر آپ اس کو ڈال سکتے ہو یہ ہربل پروڈکٹ ہے اس کے اندر سبھی پرکار کی چیزیں جیسے اس کے اندر بیسن بھی آپ کو مل جائے گا دارو وغیرہ بھی اس کے اندر ملائے جاتا ہے اور بھی دھتورے وغیرہ جتنے بھی جو یسی دوائیں آتی ہیں جن سے بدبو پیدا کی جا سکے گی نیل گائے ہیرن یہ جتنے بھی چیزیں ہیں جو فصل کھانے کے لئے آ رہی ہیں وہ وہاں نہ آئے وہاں سے دور باگ جائے کیونکہ رات کو ہوا نہیں چلتی ہے تو انوارمنٹ میں پوری طریقے سے بدبو پھیل جاتی ہیں تو وہ وہاں رکتی نہیں ہے اسی پرکار کی دوائی ہے نو انٹری کے نام سے مارکیٹ کے اندر آویلیبل ہوتی ہیں اور اس کو جو میں نے خود بھی یوز ہوتا ہے تو آپ اس دوائی کو مارکیٹ میں جاتے ہو تو آپ پتہ کریں کہ نو انٹری کی نام سے ہرول پروڈکٹ آتا ہے یا اس کے کمپیریجن میں کوئی دوسری دوائی بھی ہو میں جروری نہیں ہے کیونکہ یہ میں نے یوز کی ہے اور ہماری آویلیبل ہے تو مجھے اس کی جانکاری ہیں باقی آپ کی اگر دوسری آویلیبل ہے اسی طریقے سے جو الگ الگ پرکار کی دوائیاں کو ملا کر ایک ہربل پروڈکٹ ہے تو اس کو آپ یوز کریں اس سے آپ کی فصل پر بھی نقصان نہیں ہوگا اور ایک طریقے سے بدبو پیدا ہوگی جس نیل گائیوں کو آپ بگا سکتے ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیوار موسیقی